بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم پیارے دوستو آج کل ہر کوئی سنگل روم کی خواہش کرتا ہے چاہے سفر میں ہو کسی ہوتل میں رکنے کی بات ہو جائے یا پھر گھر میں رات کو سونے کی بات ہو جائے ہر کوئی اس بات پر خوش ہوتا ہے کہ اس کا اپنا ایک الگ کمرہ ہو لیکن رات اکیلے گزارنے اور اکیلے سفر کرنے کے بارے میں ہم آپ کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان بتانے جا رہے ہیں اور ساتھ ہی ساتھ رات کو اکیلے سونے کے نقصان بھی بتائیں گے اور اکیلے رہنے اور اکیلے سونے کے اندر شیطان کس طرح سے ہمیں اپنی جنسی حوث کا شکار بناتا ہے اور کس طرح سے وہ اپنی جنسی خواہش ہمارے ساتھ پوری کرتا ہے آج کی یہ دلچسپ ویڈیو آپ کے لئے بہت بہترین ہونے والی ہے لہٰذا آپ سے ہماری گزارش ہے کہ آپ ہماری اس ویڈیو کو آخر تک ملاحظہ فرمائیے ناظرین محترم اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت خیزر علیہ السلام اور حضرت ذلکرنین علیہ السلام کے سفروں کا ذکر فرمایا یاد رہے کہ سفر کے دوران جہاں انسان کو بہت کچھ سیکھنے کا موقع ملتا ہے وہیں پر اس کو مختلف اتار چڑھاہوں کا سامنا بھی کرنا پڑتا ہے حدیث پاک سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ انسان کو بلا ضرورت سفر سے گریز کرنا چاہیے اور بخاری میں حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا سفر عذاب کا ایک ٹکڑا ہے آدمی کو کھانے پینے اور سونے اور ہر چیز سے روک دیتا ہے اس لیے جب کوئی اپنی ضرورت پوری کر چکے تو فوراں اسے گھر واپس آ جانا چاہیے یہ عام مشاہدہ ہے کہ انسان جب دنیاوی امور کی انجامدہی کے لیے سفر کرتا ہے تو بالعموم اس طرح عبادت کے قابل نہیں رہتا جس طرح سے حالت اقامت میں وہ عبادت کر رہا ہوتا ہے لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسافر کو یہ بشارت سنائی ہے کہ اس کو اقامت کے دوران کی جانے والی عبادت کا سواب بھی سفر کے اندر ملتا رہے گا جیسا کہ صحیح بخاری میں ابو موسیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے وہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب کوئی بندہ بیمار ہوتا ہے یا سفر کرتا ہے تو اس کے لیے ان تمام عبادات کا سواب لکھ دیا جاتا ہے جو وہ اقامت اور صحت کے وقت کیا کرتا تھا اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر کس قدر مہربان ہے اسی طرح سے سفر میں اللہ تعالیٰ نے انسانوں پر عبادت کے معاملے کے اندر بھی تخفیف فرمائی ہے کہ سفر میں نمازِ قصر ادا کرنا سنتِ نوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے اسی طرح سے مسافر کے لیے دورانے سفر روزہ رکھنا بھی ضروری نہیں جیسے کہ صحیح بخاری میں حضرت حمزہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کی کیا میں سفر کے اندر بھی روزہ رکھوں کیونکہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روزے بہت کسرت سے رکھا کرتے تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر جی چاہے تو رکھ لے اور جی چاہے تو افطار کر لینا یہ تو چند احکامات جو سفر کے بارے میں احادیث کے اندر بیان ہوئے ہیں یہ ہم نے آپ کے ساتھ شیئر کیے ہیں آئیے اب بتاتے ہیں کہ اکیلے سفر کرنا کیسا ہے انسان کو زیادہ تر کوشش کرنی چاہیے کہ سفر میں اس کے ساتھ کوئی نہ کوئی ساتھی موجود ہو اس کو اکیلے سفر کرنے سے ممکنہ حد تک گریز کرنا چاہیے کیونکہ اس بارے میں صحیح بخاری میں عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میں جانتا ہوں اکیلے سفر کی برائیوں کے متعلق اتنا علم اگر لوگوں کو ہو تو کوئی بھی رات کو اکیلہ سفر نہ کرے پیارے دوستو آپ خود ہی اندازہ لگا لیں کہ رات کا سفر کرنا کس حد تک خطرناک ہو سکتا ہے اور حضور اکدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کن الفاظ میں انسان کو رات کے سفر سے متنبہ فرمایا ہے رات کو اکیلے سفر نہ کیا جائے یہ بات تو عام ہے جس میں مرد اور عورت دونوں ہی شامل ہیں لیکن صرف عورتوں کی بات کی جائے تو ان کے لیے خاص طور پر تاقید ملتی ہے یاد رہے کہ عورتوں کو بھی کئی مرتبہ رشتہ داروں سے ملاقات، علاج یا کسی ضروری کام سے سفر پر نکلنا پڑتا ہے احادیث مبارکہ سے یہ بات واضح ہوتی ہے کہ عورتوں کو مردوں سے بھی بڑھ کر کہیں اکیلہ سفر کرنے سے اجتناب کرنا چاہیے اس لیے کہ یہ بات باعث سے فتنہ بن سکتی ہے اور ان کی عزت و ناموس کو بھی خطرہ لاحق ہو سکتا ہے جیسا کہ صحیح بخاری میں حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کوئی عورت اپنے محرم رشتہ دار کے بغیر سفر نہ کرے اور نہ کوئی شخص کسی عورت کے پاس اس وقت تک جائے جب تک وہاں کوئی محرم موجود نہ ہو ایک شخص نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں فلان لشکر میں جہاد کے لیے نکلنا چاہتا ہوں لیکن میری بیوی حج کا ارادہ رکھتی ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم اپنی بیوی کے ساتھ حج پر جا یہاں میری ان بہنوں کو غور کرنے کی ضرورت ہے جو بے دھڑک کسی بھی کام سے گھر سے باہر چلی جاتی ہیں اور محرم بھی ساتھ نہیں ہوتا اس لیے عورتوں کو خصوصیت کے ساتھ اس بات کا احتمام کرنا چاہیے کہ رات کی بات تو بہت دور ہے عورت کو دن میں بھی اکیلے سفر کرنے سے گریز کرنا چاہیے ناظرین محترم سفر کے حوالے سے ہم چند مزید احکامات پر بھی بات کریں گے لیکن اس سے پہلے آپ کو اکیلے رات میں سفر کرنے کے بارے میں بتاتے ہیں اس حوالے سے عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تنہا نہ رہا کرو یعنی نہ تو آدمی رات تنہا بسر کرے اور نہ سوئے اور نہ ہی تنہا سفر کرے اس حدیث پاک میں رات کو اکیلے گزارنے کی واضح طور پر ممانعت فرمائی گئی ہے لیکن اس کے باوجود ہم میں سے اکثر لوگ خوص طور پر نوجوان اس بات پر اسرار کرتے ہیں کہ ان کا اپنا کمرہ جہاں وہ اکیلے ہوں اور انہیں دن رات کی تنہائی مجسر ہو ایسے کمرے کا احتمام کیا جائے حضور کرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے رات اکیلے گزارنے کی ممانعت کی بہت سی حکمتیں بیان فرمائی ہیں جن میں سے چند ایک یہ ہے کہ تنہا نہ رہا جائے تاکہ شیطانی وصفوں سے محفوظ رہا جا سکے کیونکہ جب بھی انسان تنہا ہوتا ہے تو شیطان انسان پر سب سے زیادہ وار کرتا ہے اور انسان دل کے اندر ترہ ترہ کے وسوسے اور گندے اور غلیز خیالات ڈالتا ہے اور انسان کی نفسانی خواہشات کو اجاگر کرنے کی کوشش کرتا ہے جس کے ذریعے سے وہ انسان تنہائی کے اندر گناہ کے اندر مبتلا ہو جاتا ہے بہت اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ رات سوتے ہوئے شیطان ہم پر حملہ آور ہو کر ہمارے ساتھ زنا کرنے کی کوشش کرتا ہے جس کے نتیجے کے اندر ہمیں بار بار احتلام بھی ہونے لگتا ہے اور تنہا رہنے والے لوگوں کو اکثر یہ محسوس ہوتا ہے کہ ان کے پاس کوئی چیز ہے جس سے بعض اوقات تنہا رہنے والے لوگ جاگتے ہوئے بھی احتلام کی آفت کے اندر مبتلا ہو جاتے ہیں اور ایسے واقعات کی بھی کمی نہیں کئی افراد تنہا رہنے لگے یا پھر تنہا سونے لگے تو شیطان ان کے پاس متمثل ہو کر یعنی مرد کے پاس عورت کی شکل بن کر اور عورت کے پاس مرد کی شکل بن کر آتا ہے اور پھر ان کے ساتھ ہمبستری کرتا ہے اور ان کے ساتھ تعلقات کو قیم کر لیتا ہے جس نتیجے میں اس مرد یا عورت کی پوری زندگی طرح طرح کی پریشانیوں میں گزر جاتی ہے لیکن اس شیطان سے جان چھڑوانا مشکل ہو جاتا ہے اور یہ بھی ایک بھیانک حقیقت ہے کہ انسان تنہائی کے اندر اپنے آپ کو دشمن سے نہیں بچا سکتا اور ناگہانی آفات سے بھی دور نہیں رکھ سکتا دوستو تنہائی کے اندر اگر کوئی بیماری ہم پر تسلط جمع لے تو انسان کو اپنی جان بچانا بھی مشکل ہو جاتا ہے پیارے دوستو صحابہ اکرام کے دور کے اندر صحابہ اکرام نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ جب بھی ہم کسی جگہ پر پڑاؤ ڈالتے ہیں تو ہمیں اس جگہ پر خیمیں بہت سی بستیوں اور لوگ نظر آتے ہیں لیکن جب بھی ہماری ان پر نظر پڑتی ہے تو وہ یکا یک ہماری نظروں سے اوجل ہو جاتے ہیں پیارے دوستو زمانے میں پہلے پہل صحابہ اکرام بھی رات کو اکیلے اکیلے پڑاؤ ڈالتے تھے لیکن اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم میں سے کوئی بھی شخص الہدہ نہ سوئے بلکہ ایک ہی جگہ پر پڑاؤ ڈالا کرو اور ایک ہی جگہ پر سوئے کرو دوستو اس بات سے آپ خود ہی اندازہ لگا سکتے ہیں کہ تنہائی کے اندر انسان پر شیطان کس طرح سے حملہ آور ہو سکتا ہے پیارے دوستو سفر کے عداب میں سے ہے کہ آدمی تنہا سفر نہ کرے کیونکہ اس میں وحشت ہوتی ہے چونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت پر شفیق ہیں اور ہر چیز میں اپنی امت کی راحت کا خیار رکھتے ہیں اس وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تنہا سفر کرنے کو منع فرمایا جی تو دوستو یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو مزید ایسی ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اور ساتھ ہی دیا گیا بیل کے آئیکن کو بھی پریس کر دیں تاکہ ہم جب بھی کوئی نئی ویڈیو اپلوڈ کریں تو اس کا نوٹفکیشن آپ کو ملتا رہے ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لیے اللہ حافظ